بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بارہ ستمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے حوالے سے اور اس کے ریزلٹ کے حوالے سے اور کیسے مسلم لیگ نون کو بدترین شکست ہوئی ہے اور کافی عرصہ کے بعد مسلم لیگ نون کو اتنا ٹرف ٹائم ملا ہے حالانکہ مسلم لیگ نون کبھی بھی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں اس حد تک ان کو نکامی نہیں ہوئی کہ ان کے جو سینئر لیڈرز ہیں وہ بکلم خود جا کر وہاں مختلف جو مخالف امید واران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کے ساتھ ہاتھ پائی کریں یا ان سے تلہ کلامی کریں لاہور کے غازی روڈ پر بھی بڑا ہنگامہ ہوا ہے اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک درخواست دی تھی الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن پنجاب کے جو قائم مقام سربراہ ہیں جو الیکشن کمیشنر ہیں انہوں نے کیسے وہ ان کے موپر دے ماری وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا علی زیدی کے خلاف جو ان کو علاقہ بدری کا ح پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنمائے ان کی طرف سے ریاکشن آئے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آج کے الیکشن کے حوالے سے اور ان کے ریزلٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں جو دعوت نامیں بھیجے گئے ہیں کل چار بجے جو سوموار ہے تیرہ ستمبر تیرہ ستمبر شام چار بجے یہ جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا چوتھا سال کل شروع ہونے والا ہے اور شام چار بجے یہ جو سیشن ہے یہ شروع ہو جائے گا اور اس میں صدر پاکستان خطاب کریں گے اس کے لیے جو دعوت نامیں بھیجوائے گئے ہیں چاروں صوبائی گورنرز کو دعوت نامیں بھیجوائے گئے ہیں وزرعالہ صدر اور وزیر اعظم ازاد کشمیر کو وزیر اعالہ اور گورنر گلگت بلتستان کو دعوت نامیں جاری کیے گئے ہیں اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دعوت نامیں صوبائی اسمبلیوں ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان اسمبلی کے سپیکرز کو بھیجوائے گئے ہیں قومی اسمبلی سیکٹریٹ کے مطابق اجلاس کی دعوت چیف جسٹس آف پاکستان کو چیف الیکشن کمیشنر کو آڈیٹر جنرل سمیت آئینی اداروں کے سربراہان اور وفاقی سیکٹریز کو دی گئی ہے اسمبلی سیکٹریٹ نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو دعوت نام ہے وہ مسلح فواج کے سربراہان سفیروں اور میڈیا نمائندوں کو بھی جاری کی ہے جبکہ جو پاکستان پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے ان کے جو سینئر رہنما ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو میمبرز نہیں ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں مختلف صوبوں کے ان کو بھی اس میں مدو کیا جائے گا اور جو سینئر وکلا ہے ان کو بھی اس میں مدو کیا جائے گا بطور ٹیکنو کریٹ اب یہ جو کل اجلاس ہونے جا رہا ہے اور پی ڈیم کی جو جماعتیں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بائیکارڈ کا اعلان کیا ہوا ہے اور صدر پاکستان اپنے جو پاکستان تحریک انصاف کا یا اتحادی ہوں گے ان سے یا جو مختلف ممالک کے سفیر ہوں گے یا جو اگر کمر باجوا صاحب آ گئے تو پھر ان کی کیا مجال مسلم لیگ نون والوں کی یا کسی اور کی کہ وہ وہاں پر کوئی ہنگامہ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی جو ہے وہ بائیکارڈ کر کے ہی اپنا جو غصہ ہے وہ نکالیں گے پارلیمنٹ میں ان میں اتنی وہ نہیں ہے ہمت نہیں ہے کہ جن کے گیٹ نمبر چار پر جا کے یہ بھیک مانگتے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کے یہ احتجاج کریں گے باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے سامنا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جو یہ نہیں کر پائیں گے اب آ جاتے ہم الیکشن کے حوالے سے ایک تو پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کراچی میں کراچی میں جو دو جالی وہاں سے پولنگ ایجنٹ پکڑے گئے ہیں اور ان کے بارے میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہم تحقیقات کریں گے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن تحقیقات نہ کرے الیکشن کمیشن تو خود الیکشن کمیشن جو سندھ ہے وہ زرداری مافیا کے اشاروں پر چلتا ہے چیف الیکشن کمیشنر ہمارے پوزیشن کا حصہ بن چکے ہیں ان کے بارے میں اب یہ زبان زد عام ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے رہنما کے طور پر الیکشن کمیشن کو چلا رہے ہیں تو یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے اور یہ صاف اور شفاف الیکشن کی باتیں کرتے ہیں الیکشن کمیشن اور جب ان کو پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دی تھی فوج کو تعینات کرنے کی تو ان کو یہ بڑی تکلیف ہوئی تھی اور انہوں نے فوج تعینات نہیں کی تھی اور انہوں نے وہ درخواست مسترد کر دی تھی تو کیا اگر دو جالی وہاں سے جو پولنگ ایجنٹ ہیں وہ پکڑے گئے ہیں تو ان کے خلاف تحقیقات بھی اگر الیکشن کمیشن نے کرنی ہے یا سندھ پولیس نے کرنی ہے تو پھر مہربانی کریں آپ ان کو ویسے چھوڑ دیں قوم کو کوئی امید نہیں ہے اور قوم نہیں چاہتی کہ ان کو ایک دو دن بھی آپ کہیں حراست میں رکھیں اگر تحقیقات کرنی ہے تو پھر یا ان کو رینجرز کے حوالے کریں یا پھر ان کو خیبر پختونخواہ یا پنجاب پولیس کے حوالے کریں کیونکہ جب آپ کے مفادات سامنے آ جاتے ہیں تو جہاں آپ کے مفادات ہوں گے وہاں آپ سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی اور جتنا الیکشن کمیشن متنازع ہو چکا ہے اس الیکشن کمیشن کو تو ویسے گھر چلے جانا چاہیے اس کو تو ویسے ہی عہدوں سے ریزائن کر دینے چاہیے ہر طرف گالم گلوچ ہو رہی ہے ان کے کردار پر اور ان کی جو مریم نوازی ہے اور نون لیگ نوازی ہے اس پر ان کو تو ویسے ہی چلے جانا چاہیے تو یہ جو دو لوگ پکڑے گئے ہیں اس کی نہ صرف سپریم کورٹ چیو جسٹس ہمارے اس پر نوٹس لے کر کمیشن بنائیں کہ یہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے اور کیسے یہ صاف اور شفاف الیکشن کی باتیں ہمارا نلائک کمیشن کرتا ہے جو الیکشن کمیشن پاکستان ہے کہ دو وہاں سے جالی ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں اور وہ کتنی دیر سے کئی گھنٹوں سے وہ وہاں پر پولنگ کے جو نظام اس کو چلا رہے تھے انہوں نے کیا کیا ہوگا کیا نہیں کیا ہوگا وہ زرداری مافیا کے خاص لوگ تھے اور یہ دو تو پکڑے گئے ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ رینجر صرف تائینات ہوئی پنجاب کے جو ہمارے قائم مقام الیکشن کمیشنر ہیں انہوں نے مہربانی کی اور جہاں جہاں پر ان کو خطرہ تھا انہوں نے جو رینجر تائینات کی باقی تو فوج کی درخواست خارج کر دی تھی الیکشن کمیشنر پاکستان نے تو پھر باقی جو ہیں وہاں پر کیا ہوا ہوگا اور مسلم لیگ نون سے بڑھ کر کون جال سازی یا پاکستان پیپس پارٹی دھاندلی یہ لوگ دھاندلی کی پیداوار ہیں دھاندلی کرنا ہی ان کو آتا ہے اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں کرنا آتا تو آپ خود بتائیں کہ یہ کیا کیا انہوں نے گل کھلائے ہوں گے اور علی زیدی کے خلاف ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اور ایک آرڈر آیا الیکشن کمیشن سندھ کا کہ وہ اس جو وارڈ ہے جس جو علاقہ ہے وہاں سے باہر چلے جائیں اب وہاں سے باہر چلے جائیں کیوں چلے جائیں علی زیدی کہتا ہے کہ کوئی ایک ثبوت دکھا دیں کہ میں اس وارڈ میں گیا ہوں جب میں اس وارڈ میں نہیں گیا تو میرے خلاف یہ آرڈر جاری کر کے میڈیا کو دے دیا گئے ہیں الیکشن کمیشن کا یہ بڑا کام ہے کہ وہ آج کل جو بھی کام کرتا ہے ساتھ ہی وہ میڈیا کو پروائیڈ کر دیتا ہے وہ ڈاکومنٹ تاکہ میڈیا اچھالنا شروع کر دے اور الیکشن کمیشن میڈیا بلیم گیم شروع کر رہا ہے پاکستان دیریک انصاف کی حکومت کے خلاف اور آپ کل رات کو دیکھ لیں سرگودہ میں صبائی وزیر ہیں وہ اپنی فیملی ممبران سے ملنے گئے ہیں اور ان کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے اس ویڈیو میں مسلم لیگ نون کے لوگ ان سے لڑائی کرتے ہیں انچی آواز میں بات کرتے ہیں کہ اس میں کیوں ہے انہوں نے کہا میری فیملی ہے میں ان سے ملنے آیا ہوں میرے ساتھ نہ ہی امیدوار ہے نہ میرے ساتھ تحریک انصاف کی کوکار کنان ہے میں اپنے کام سے آیا ہوں میرے پرسنل سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں وہ ساتھ ہیں میرے جو سٹاف ہیں وہ ساتھ ہیں اس پر انہوں نے بتمیزی بھی کی مسلم لیگ نون کے لوگوں نے اور پھر جو سینئر کے عادت ہیں انہوں نے سارے دن چلایا کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف کے جو صوبائی وزراء ہیں وہ وہاں پر گھوم پہ رہے تھے اور صوبائی وزراء یہ سارے کے سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے اب جو پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک درخواست آج دی خاجہ سعاد رفیق نے اور وہ یہ تھی کہ ایک گھنٹہ جو الیکشن ہے اس کو آگے کر دیا جائے تو وہ ایک گھنٹہ الیکشن آگے کیا ہونا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دھاندلی کا ایک ان کا طریقہ کار ہے یہ چاہتے تھے کہ اندھیرہ ہو اور اندھیرے میں یہ واردات کریں ان کی درخواست جو ہمارے پنجاب کے قائم مقام الیکشن کمیشنر ہیں انہوں نے مسترد کر دی اور انہوں نے کہا کہ نہیں پولنگ کا جو ٹائم ہے وہ پانچ بجے تک ہے پانچ بجے تک ہی ہوگی اس کے بعد پولنگ کا ٹائم نہیں ہوگا پانچ بجے کے بعد پولنگ بند کر دی گئی گنتی شروع ہو گئی وہیں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں کارکنان ہیں انہوں نے تھپڑ مارے ہیں اور تھپڑوں کی بارش کی ہے پاکستان مسلم لی گنون کے کارکنان نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر یہ علاقہ ہے غازی روڈ کا وارڈ نمبر پانچ ہے اور یہاں پر جو پاکستان مسلم لی گنون کے کارکنان ہیں انہوں نے ہنگامہ کیا ہے فساد کیا ہے اور اس فساد کی وجہ سے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں اور پھر پولیس نے یہ معاملہ رفع دفع کروایا اب پولیس ان کو گرفتار کرے گی تو کہا جائے گا کہ نہیں یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ ہمیں بڑا جو ہے وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے کرتوط ایسے ہیں جس کی بنیاد پر جو یہ معاملہ اس میں یہ سارے کے سارے معاملات کو خود خراب کرتے ہیں اور جان بوچ کر پھر سیاسی انتقام کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں دوسری طرف جو گتھم گتھا ہوئے ہیں امیدوار مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں انہوں نے یہ وارڈ نمبر پانچ اور سات پولنگ سٹیشن پر جو جھگڑا ہوا ہے پی ٹی آئی کے امیدوار نے پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق چیرمین کو تھپڑ مارا ہے اور پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سابق چیرمین ہے اور یہ یہاں پر جو حراسہ کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو اور ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا ہے اور ہم آپ کے چیرے جانتے ہیں اس وجہ سے وہاں پر لڑائی ہوئی اور انہوں نے تھپڑ مار دیا یہ پنجاب سوسائیٹی کے پولنگ سٹیشنز پر اور جس کے بعد پولنگ کا عمل تطل کا شکار ہو گیا پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی اور پھر جو یہ معاملہ ہے اس کو رفع دفع کروایا گیا تو یہ ان کا کردار ہے اور اس کے بعد جو اب تک کے ریزلٹ ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف سرپرائز دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کنٹورنمنٹ بورڈ کا یہ پہلا الیکشن ہے جس میں بڑا سرپرائز دے رہی ہے مسلم لیگ نون کو اور مسلم لیگ نون کو جس طریقے سے وہ مختلف پولنگ سٹیشنز سے ریزلٹ آ رہا ہے تو ان کی ہار یقینی ہو چکی ہے اور وہ سارا دن ان کی ہار نظر آ رہی تھی یہی وجہ ہے کہ آج سارے جو قائدین تھے وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے اور وہ گھنڈا گردی پر وہاں پر گھنڈا گردی بھی کر رہے تھے اور گالم گلوچ بھی کر رہے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک ایسی یہ دیوار پہ لکھا جا چکا ہے کہ اب ان کا جو کردار ہے ان کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے قوم کے سامنے آ چکے ہیں اور انشاءاللہ اب قوم ان کے بہکاوے میں نہیں آئے گی اللہ پاک پاکستان کا ہم یوناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد